حکومت کی بے ایسی سے ایک اندازہ سے لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے عام عوام کی بات وہ کیا سنیں گے بلوچستان کے منتخب عراقین کی بات نہیں سنتے جو الیکشن کمیشن ایک الیکشن اور جمہوری عمل کے تحت یہاں پر آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ کوئی مذاکراتی کمیٹی بینائی ہے نہ کوئی انہوں نے مذاکرات کا عمل شروع کیا وہ ادھر آئے تھے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ان سے کہا کہ بلکل ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا طریقہ کارتہ ہونا چاہیے صرف باتچیت کا مقصد ہمارے اتجاج کو ختم کرنا نہیں ہے بلوچستان اس وقت بہت سے برننگ ایشیوز ہیں جلتے ہوئے سلکتے ہوئے مسائل ہیں بلوچستان کے آپ کے سامنے ہیں آپ خود اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ہسپیٹلز کی صورتحال سڑکوں کی صورتحال بلوچستان میں ترقی کا حمل بے روزگاری خودکشیاں بم دمہ کے منشیات فروشی کا جو کاروبار ہے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور آپ اپنے میڈیا کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک ایک اتجاجی لیٹر تک نہیں لکھا آپ کے مالکان کو آپ کے میڈیا کے حوالے سے مسائل تو یہ تمام بچے ہمارے بچیاں یہاں پر بی ایم سی کے ان کے تعلیم کے حوالے سے مسائل تو حکومت کے ساتھ ان تمام معاملات پر ہم بات اور بالخصوص سے بھی جو کرونا کا مسئلہ آیا پوری دنیا میں یہی ہوا ہے کہ اس طرح کے وبا سے نمٹنے کے لیے قومیں ایک جہتی کا مظاہرہ کرتی ہیں اپنے منتخبہ راکین کو بلاتے ہیں مختلف علاقوں کے سے جو لوگ ہیں تاکہ ایک قومی پالسی بن سکے اور کسی کو ذمہ داریاں سنپی جا سکے اس کے حوالے سے آج تک کہ انہوں نے کسی منتخبہ رمائندے کو اور کل اسمبلی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا خود ہی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت نے اپنے ہی بلائے ہوئے اجلاس میں قورم کی نشاندہ ہی کر دی یہ بلوستان کی تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تو حکومت نے ابھی بھی جس طرح وہ ڈیڑھ سال سے بیسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلوستان کے عوام کے ساتھ وہی جو بیسی ہے ان کی نظرانداز کرنے والی پولیسی ہے انہوں نے اپنے کانوں میں جو ہیں وہ روئی ڈالی ہوئی ہے اور آنکھیں ان کی بند ہیں ان کی سوچ اور فکر اس کمرے سے یا اس دفتر سے آگے نکلتی ہی نہیں ہے اور جو بلوستان کی صورتحال ہے اس سے بے خبر ہیں ہم اپنے اتجاج جاری رکھیں گے انیس کو حوام آئیں گی اور حوام ہی فیصلہ کریں گے کہ جی انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے آیا اس تحریکوں پورے بلوستان میں پہلائیں گے اور جب تک یہ حکومت تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک ہم بلوستان کی سڑکیں بھی بلوک کر دیں گے ہم ٹریفک کا نظام بھی جو ہمارا آل ریڈیا تباہ و برباد ہے جو بھی جو حکومت کی مشینری ہے اس کو روکنے کی مکمل کوشش کریں گے جب تک بلوستان میں ایک عوام دوست حکومت نہیں آتی اب یہاں پر اتجاج درنا دیا گیا مگر اب بھی آپ کی مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو کیا کہیں گے کیا صورتحال ہے حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد تحریک لانے کا کوئی فیصلہ ہے اس طرح کوئی کام کرنے کے لیے ہماری تعداد تو آپ کے سامنے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے امتعی سراکین ہیں حکومت کے اندر ان کے بہت سارے دوست ان سے بھی خوش نہیں ہیں لیکن بہرحال اس وقت کس طرح وہ اکٹے ہوئے ہیں وہ بھی پوری دنیا کو معلوم ہے لیکن ہماری جدوجہد بلوستان کے مسائل کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے اسمبلی کے فورم پہ بھی ہم نے بات کیا اور یہاں پہ جب اسمبلی کے فورم پہ کوشش ہوئی کہ وہاں پہ کورم ٹوٹ جائے وہ باگنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ آگے آ رہے ہیں اور اب ہم وزیراللہ اس کے سامنے ہماری یہ دوسری دفعہ جو ہے یہاں پہ مظاہرہ ہے اور ہم وہی باتیں جو اسمبلی میں کر رہے ہیں ادھر سے وہ باگ رہے ہیں ہم یہاں پہ آ کے دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں تو ہماری جہدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک بلوستان کے عوامی جو مسائل ہے جس میں آپ کے صحت کے مسئلے ہیں دہشت گردی یہاں پہ جو ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو اس سے پہلے گیس اور بجلی بے روزگاری اور اسپطالوں کی آلت یہ سب آپ کے سامنے ہے اور حکومت اس وقت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے جب تک وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ مکمل طور پہ بلوستان کے تمام مسائل پہ بات نہیں کرے گا اس وقت تک ہماری جہدوجہد جاری رہے ہیں دیکھیں ہم جو ہمارا احتجاج ہے یہ ہمارے مسائل ہے یہ علامتی طور پہ ہم آج ہی ہم نے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے اور یہ احتجاج صرف آج کا نہیں ہے یہ احتجاج جب تک ہمارے مسائل یا بلوستان کے حقوق سے متعلق تمام باتیں ہیں فیرلی تینی ہوں گی ہم چلائیں گے انیس تاریخ کو ہمارا عوامی مارچ ہوگا ہم جو ایم پی ایس ہیں جن جن پارٹیوں سے ہمارا تعلق ہے جمعیت رولماء اسلام ہے بلوستان نیشنل پارٹی ہے اور پرشتون خواہ ملی عوامی پارٹی ہے نواب صاحب نواب اسلام خان رئیسانی صاحب ہیں ہم اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے جماعتوں کے ساتھ یہاں آکر درنا دیں گے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے اللہ نیشہ دو تینکیو جی